موسیقی کونکو کنفیوزن ہوگی کنکو پرابلم ہوگی فرشyy آپ کو اپنا باڈ لے لینا ہے جس شیپ کا بھی ہو خاص کر راؤنڈ شیپ کا ہمارا باڈ ہوتا تو اس میں پرابلم کیا آتی ہیں کہ ہمیں 매زر کرنے میں بہت پرابلم ہوتی کہ اس کا سینٹر پائنٹ کہاں سے ڈھوڑنے وہ مسکل ہو جاتا ہے اس کی لئے آپ کو ایک پیپر لے لینا کوئی سا بھی جارڈ پیپر یا کوئی بھی خرا پیپر اس کی جو ناپکا ہو اس کو آپ لے لیجے پھر آپ اپنا سرکل یا جو بھی شیپ ہے اس کو رکھئے ایک لیا اوٹ کٹ کر لیجے اس کا جو شیپ ہے وہ کٹ کر لیجے اس کے پاس آپ کو بیس سے پیپر کو فولڈ کرنے فولڈ کتنے کرنے فور فولڈ آپ کر دیں گے جب تو آپ کو پروپر ایٹ شیپس اکولی مل جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا نا کہ آپ کی منڈلا جو ڈیزائن ہوگی پروپر ڈیفائن ہو پائے گی آپ کو جتنی رائنگ کرنی ہے جیسا بھی شیپ رکھنا ہے آپ اسی ایک آرڈنگ اپنا پیپر فولڈ کریے اور اسی ایک آرڈنگ اپنا ڈرائنگ کریے ویسے تو یہ میتھڈ اچھا ہے آپ کو آپ ڈرہ کرتے ڈائم اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ کو جو اپنا سٹرکچر چاہیے سٹرکچر بنانے کے لیے بہت ہی اچھا میتھڈ ہے تو یہ ایسے ہم نے بنا لیا ہے سٹرکچر پورا ایٹ کولمز کا ایٹ کولمز میں کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈیٹیلنگ کرنے کا پورا موقع ملتا ہے کہ آپ کیسے اس کو اچھے سے ڈیٹیل کروگے کیسے اس میں فارمز کروگے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کرنے میں تو آپ کو پروپر ایٹ شیپ کر لیجئے کر کے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی آپ اس کی مد کریے گا آپ اس کی پھریں گے نا تو کوئی مجھے کوئی پروپلم نہیں ہے لیکن آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آگا کافی ساری چیزیں جو میں نے خود نے بھی کر کے سیکھی ہیں کچھ مستیکس ہوئی ہیں میرے سے بھی ہوئی ہیں اور ویسے ہی میرا ویسے تو فرسٹ منڈلا ہے میرا تو مجھے بھی کچھ چیزیں فیس ہوئی کرنے میں آئی میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو پروپلمز نہ ہیں تو وہ سب میں سال کروں گی آپ کا پھر آپ کمپاس لے کر کے پروپر آپ کو میرر لگانا یا ڈرائن کرنے یا ڈیزائن کرنے یا جیسا بھی کرنا تو آپ کو بیچ میں ایک سینٹر سرکل تو چاہیے ہی ہوگا اس کے لئے آپ ایک کمپاس لے کر کے پروپر کریٹ کر لیجئے سینٹر تو جیسے کہ اب بھی نوراتری آنے والی ہے تو ماتر آنے کو بنانا تو بہت ہی مست ہے اس کے بینہ کیسی ہی ہماری نوراتری کمپیٹ ہے تو اس کے لئے میں نے ایک جو پورٹری ہے ان کا پیارا سب وہ ڈرائی کر لیا اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم کلر کرنے لگ گئے ہیں کلر میں کیا ہوتا ہے نا کی جیسے اس میں میں نے ایک مسٹیک کی کی آپ پہلے اس میں وائٹ کلر کا بیس ڈال دیتے یا پھر جس تو اپلائی کر دیتی میں تو اس میں کلر میں تھوڑا کم کلر لگتا اور اچھے سے وہ کھل کے آتا شاید ویسے میرے کلر میں کوئی ویسے بھی کمی میں نے نہیں چھوڑی پروپر میں نے کیا ہے اور کلر کھل کے بھی آیا تھا لیکن بیس کی تھوڑی سی بات الگ ہوتی تھوڑا سا نیٹنس آ جاتی ہے کہ سپار کا لگا جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو نہیں کرنی ہے آپ کو پہلے کوئی وائٹ بیس یا پھر کیسا بھی بیس اپلائی کر لیجے گا پھر دھیرے دھیرے آپ کرنا سٹارٹ کر دیجے اگر آپ کو میرر پروپر میرر میرر کا ہی کام کرنا ہے تو اس میں اتنا نیٹ نہیں ہے بیس کا کیونکہ آپ کو موزیک اگر جب آپ اپلائی کریں گے تو اتنا نیٹ نہیں ہوتا اس میں بیس کا موزیک سے کور ہو جاتا ہے تو آپ کو جو بھی اوبجیکٹ بنانا ہے دھیرے دھیرے آپ اس کا کلر کا پروسیزر سٹارٹ کر دیجے جیسے ماتا رانی کا ہے تو اس ماتا رانی کا جو فیس ہوتا ہے وہ بہت چارمنگ بہت ہی مارمک سا بہت سندر سا بیوٹیفول سا فیس ہوتا ہے تو وہی میں نے بنانا سٹارٹ کیا دھیرے دھیرے میں ڈیٹیلنگ دینے لگ گئی پروپر کی کیسے پورٹرے بناتے ہیں اس میں تو آپ کا یہ ٹوٹوریل بھی ہو گیا تھوڑا سا کہ پورٹریٹ کیسے کلر کریں اس کا بھی ہے سسٹم پھولا دھیرے دھیرے آپ کیا ہوتا اپلائی مت کریں تھوڑے تھوڑے کر کے ٹونس بڑھاتے رہیں گے اور کلرس ڈالتے رہیں گے تو بہت ہی اچھا کھل کے آئے گا اور اچھا رہے گا بڑیاں لگے گا اس میں اب اس میں کیا ہوا تھا نا گائز یہ میرا بھی فرسٹ آرٹ تھا تو جب آپ کچھ بھی فرسٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو تھوڑا ہی ایسیٹیشن رہتا ہے کہ کیسا بنے گا کیسا رہے گا کیا تو مجھے دو سے تین دل لگ گیا لیٹرل اس کو کرنے میں کیونکہ انسان مجھے کرنے میں بہت ٹائم نہیں لگا لیکن سوچتے سوچتے ہو گیا کہ میں نے دو تین دن اس کو شوٹ کیا آج میں چوتھے دن اس کا وائس آور دے رہی ہوں بیٹھ کے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جب بھی پہلا کچھ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو مائنڈ میں اتنے سارے تھوڑٹس رہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے اس میں نیو کریٹیویٹی کیا کرنے نہیں کیسے کچھ نیا کریٹ کریں تو وہ سب چیزیں آتی ہیں بھٹس سب کو اور کم کرتے ہوئے جب اگر ہم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جب پروپر لگ جاتے ہیں کسی چیز میں تو پھر اچھا آتا ہے آپ کا جو آؤٹکم ہوتا ہے وہ بہت سندھر ہی آتا ہے آپ کے محنت کے ہی ایکارڈنگ وہ بھی اچھا آتا ہے تو دھیرے دھیرے دیکھیں جیسے کہ میں میں نے آئیز رو کر دی ہیں اور دھیرے دھیرے اس میں کلرز بڑھانے لگ گئی میں اور جتنا یہ شائننگ پارٹ ہوتا ہے اسے میک اپ آ لیا پھر کچھ رہا تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں فیس کو تاکہ اس میں شائن آئے یا پھر اسپارک آئے تو ایسے ہی پورٹریٹس بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے نیچرل دکھانا ہے کیسے وہ لگے کہ ہاں سچ میں ہے کوئی یہاں پہ ایسا نہ لگے کہ کچھ بنا ہوا ہے تو اس کو اور موڈیفائی کرنے کے لئے ہم دھیرے دھیرے ٹونز بڑھاتے جاتے ہیں دھیرے دھیرے کام کرتے جاتے ہیں اس کام پہ پورٹریٹس پہ تو ایسی ہی میں اس میں ڈرائنگ کرنے لگ گئی اور دھیرے دھیرے اس کا لیا اوٹ بڑھانے لگ گئی کلر کرنے لگ گئی تو یہ ایسی ہی ابھی دیکھیں جو مہترانی کا پورا ڈرس ہونے والا ہے جو سسٹم ہوتا ہے جو پھر ان سے جو جوائنٹڈ کلر ہوتا ہے نا وہ ہوتے ہیں موسلی ریڈ ہو گیا یلو ہو گیا اور انچ ہو گیا اور گرین ہو گیا اس سب کلرس نا بہت کھلتے ہیں تو تو اوویس ہے اگر جو ڈی ہے آپ کیسا بھی آؤٹ فٹ پہن رہے ہیں آؤٹ فٹ ڈال لیں یا پھر جو ڈی ڈال لیں تو اس کا جو سپارک ہے جو شائننگ ہے نا وہ آپ کے فیس پہ آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہیں نہ کہیں اسے تو اس کو مائنڈ میں رکھتی ہوئی میں اس کو ڈراغ کر رہی ہوں کہ کیسی وہ لگیں گی لاسٹ میں دیرے دیرے ہم آگے چیکس ٹنٹ پہ ٹنٹ لگایا میں نے مہتہ رانی کو میں نے بھرپور میک اپ بھر بھر یہ کیا اسے میک اپ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میں نے مہتہ رانی کے کہ میں پروپر کرتی رہوں ویسے تو ایک ایچو تو مجھے آ رہا ہے مجھے اس کے ریگارٹس بات بھی کرنی تھی کہ آپ جیسے میں محنت کرتی ہوں جس بھی ویڈیوز پہ میں بہت زیادہ ہی اپنا دیتی ہوں کہ ہارڈکور محنت کر رہی ہوں میں دو دن دے رہی ہوں اچھی خاصی محنت کر رہی اس میں پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ویوز ہیں وہ ویوز نہیں جاتے اس لیول کے اور جب ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں جس میں میں کم محنت کرتی ہوں پھر کم efforts ڈالتی ہوں تو اس میں ویوز بہت بڑی آ جاتے ایسا کیوں ہوتا مجھے سمجھ نہیں آئی یہ چیز کی ایسا کیوں ہے لیکن ٹھیک ہے جو بھی سمجھو جو تو نہیں تھا یہ لیکن ہے ایسا تو دیرے دیرے ہم آؤٹکم کمپلیٹ کرنے لگ گئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی نت ہے جو ماتارانی کی وہ بننے لگ گئی ہے اچھا میرے میں کیا سسٹم ہے جانا کہ میں کچھ بھی سمپل ہی نہیں کر پاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں جب تکی اس میں کچھ کریٹیوٹی نہ کروں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں نے منڈالا کو بھی اتنا زیادہ کریٹیو بنا دیا اتنا کچھ کر دیا اس میں کہ جیسے کی میں اس میں پھر 3D مارکر پینس جو بھی بولتے ہیں ان کو تو میں نے وہ سٹارٹ کیا یہ بھی یہ تو اچھا ہی ہوئے ہے مجھے نہیں پتا کہ لوگ ڈیوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس میں لیکن ہاں مجھے بہت کریٹیو لگا مجھے اچھا لگا یہ چیز کر کے اور آپ بھی ٹرائے کریے گا یہ اچھا ہے کافی تو یہ جو پینس ہوتے ہیں یہ بہت اچھا ایفیکٹ دیتے ہیں آپ کو 3D ایفیکٹ دیتے ہیں ہارڈ ہو جاتا ہے یہ سوکنے کے بعد اور بہت ہی اچھا رہتا ہے اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے میں نے جتنا بھی جھولی کا کام ہے جتنا بھی مکٹ کا کام ہے وہ سب کچھ میں اس پینس سے ہی میں نے کیا اس پیسٹ سے کیا میں نے تو ایسے ہی آپ جب دھیرے دھیرے کرنے لگ جائیں گے نا تو آپ کو کرتے کرتے سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے خودی سے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ کو کیا کیا انہائنسمنٹ چاہیے آپ کی جو آپ کا ڈرائنگ ہے اس میں کون کون سا انہائنسمنٹ چاہیے تو دیکھئے میں نے اس میں ڈال کریں پھر بیس کلر میں ڈالنے لگی اب اس میں کیا ایک مسٹری کوئی نا کہ ہم پہلے ہی بیس کلر ڈال دیتے تو وہ بھی اچھا تھا کہ میں پورا پروپر فلیٹ بیس ڈال دیتی تو وہ بھی اچھا تھا اس میں کوئی یشو نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر آپ کی جو ڈرائنگ ہے پینسل کی وہ رف ہو جائے گی تو یہ ہی سوچ کی پھر میں نے نہیں کیا شایل اس ٹائم پہ پھر دیرے دیرے جو مکٹ کا جتنا بھی ڈیزائن ہوتا ہے بہت ہی پیارا سا جو شیپ ہوتا ہے وہ ہم ڈرو کرنے لگ گئے اور اس میں مارکر میں کچھ خاص پرابلم نہیں ہوتی بہت ہی اچھا جاتا اگر آپ کو چاہیے ہوں میری جو پروڈکٹس میں نے بولے ہیں میں نے جتنا بھی یوز کیا اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں لنک ٹائپ کر دیجئے گا پروڈکٹ کا نیم ٹائپ کر دیجئے گا میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یوٹیوب میں میرا جو لنک ہے وہ کلک ایبل نہیں کیا ہے کلک ایبل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈسکرپشن میں ڈالتے ہو تو وہ اپن ہو جاتا ہے i think so میرا میں بھی نہیں ہوا شاید ایک تو یہ چینل بہت ہی نیو ہے تو اس کو دیرے دیرے ضرورت ہے بہت ہی زیادہ پیار اور سپورٹ کی جو کہ مجھے کم ملنا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے اور پھر میں نے اس میں ماتا رانی کے پینٹنگ میں میں بیس ڈال دیا جو کہ جیسو کا ڈالا پھر اس کے بعد میں نے اس کو پائٹ سلور سے کمپریٹ کر دیا پھر دیرے سے ایک مولڈ کھلے لگایا اور میررز کو سٹک کر دیا اب دیکھیں یہ آیا موزایک کا پارٹ کہ موزایک ہم کیسے بناتے ہیں اس کے لئے آپ پٹی لے لیجئے کوئی سا بھی پٹی لے لیجئے اس پہ فیوی کھول ڈالیے پھر آپ کو جو بھی کلر چاہیے وہ کلر ڈال دیجئے سمپلی بلینڈ کر دیجئے جب تک وہ ٹھیک پیسٹ میں کنوارٹ نہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو اپلائی کرنے لگ جائیے جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس اگر یہ بلیڈ ہے پتی جو بھی اس کو کہتے ہیں اگر یہ ٹول ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ہاتھ سے بھی کریں گے تو بہت اچھا جائے گا اگر آپ ہاتھ سے بہت ہی اچھا رہ گا پھر آپ ہاتھ سے ہی فیل کر لیجئے اس کے بعد اسکیل لے کر آپ سمپلی اس کو کھیج دیجئے جتنا بھی ایکسٹر پیسٹ ہے تو بھی اچھا ہے ایسا کوئی نیڈ نہیں ہے ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں دیکھی ابھی بنا نہیں ہے پھر بھی کتنا اچھا لگنے لگ گیا پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹر انہینسمنٹ کیلئے اس میں ڈال دیا میں نے جو گولڈن گولڈن کلر جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا پھر دھیرے دھیرے بریش سے ہم نے اس کو سپریٹ کر دیا اور پھر کرتے رہ گئے ہم تھوڑا اس کو سپریٹ کرتے کرتے گئے تاکہ وہ بہت ہی اچھا لگے نیٹ فائن لگے اور یہ نا میں نے یہ کیونکہ یہ ایسا تھا دیکھیں ابھی یہ سیلور میں پھر سے دوسرا کوٹ کرنے لگ گئے کیونکہ ایسا ہوتا ہے دو تین کوٹ کر دو تو بہت اچھا لگتا ہے سپارکلنگ لگتا ہے بڑیا دیکھتا ہے میں اس میں دوسرا کوٹ کرنے لگ گئی اور جو اس کا سائٹ کا جتنا لی آؤٹ تھا جتنا وہ سرکل تھا اس کو ہم گولڈن کلر سے کرنے لگ گئے کیونکہ یہ سیلور پھر گولڈن کا یہ کافی بیگراؤن جا رہا تھا اور بہت سندر دکھ رہا تھا ایسا ہم اس کو ویسے ہی کرنے لگ گئے پھر دیرے دیرے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا گولڈن کلر کر کے جب گولڈن ہو گیا تو اس کو بھی میں نے دو ٹون میں کیا کیونکہ ایسا ایک ٹون میں سمجھ نہیں آتا اب یہ دیکھیں دیکھیں اچھا یہ جو سوکھنے کے بعد آپ جو میرر پھر کرنے کا جو پروسس ہے آپ کو پورا سوکھنے دینا ہے کم سے کم دو تین گھنٹے تک اس کو جتنا اچھا سوک جائنا اتنا اچھا ہے گیلے میں آپ بلکل بھی میرر کو ساف کرنے کی کوشش مت کریں اگر نہیں تو آپ کا جو پیسٹ آپ نے موزاک موزاک کا بنایا پوٹی سوکھنے دیکھیں 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 آپ کی جو میرر وہ نیٹ ہو جائیں آپ جتنا اچھا اس کو کلین کر سکے دو بار تین بار میں اس کو ساف کر دیجئے اتنا ہی اچھا آپ کا گلو آئے گا اتنا اچھا شائن آئے گا تو دیکھیں میں نے جو کلر بلیک ڈالا تھا دیرے دیرے گری سا کنورٹ ہو گیا مطلب فکا ہو گیا کلر تو مجھے فکی چیزیں مجھے تھوڑی سی مجھے کم بھاری تھی تو میں نے پھر اس میں بلیک اور اس میں پٹ کیا تھوڑا تھوڑا سا الگ الگ کر کے اس میں بلیک اور گری کا میں نے پروپر دے دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا روز موسیقی 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 موسیقی